عالم آن لائن میں خوش آمدید اور چلتے ہیں حاجی محمد حنیف طیب صاحب کی طرف اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ کیا ہمیں جواب دے رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وآصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سب سے پہلے تو میں آپ کو حج کی سعادت کے حصول پر مبارک بات پیش کرتا ہوں مبارکہ رسالت میں بھی آپ کی حاضری بھی اللہ تعالیٰ مقبول فرمائے آپ کی دعائیں قبول فرمائے آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بہت واضح انداز میں جہاد کا حکم سمجھانے کی کامیاب کوشش کی ہے میں ان لوگوں سے درخواست کروں گا جنہوں نے اپنا ذہن بلکل بند کر رکھا ہے مغربی پروپیگنڈے کی وجہ سے کہ وہ اپنا ذہن کھولیں آخر یہ پروپیگنڈا واقعی اگر صحیح ہوتا تو ہیلری کرنٹن کو آج سے کچھ عرصے پہلے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اسلام is the fastest growing religion in America اور میں کہتا ہوں not only in America throughout the world تو ظاہر ایک حق ہے جو جن کو لوگوں نے سمجھا لیکن بہرحال ایک پروپیگنڈا جو ہے اس کی مہم جاری ہے تو جہاد کی فرضیت جہاد کی اہمیت کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت جامع گفتگو ہوئی اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا یہ ہمارے ہمارے جان ہے اور جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اس کے نظام کی سربلندری کے لیے ظلم کے خاتمے کے لیے عدل کے قیام کے لیے بد امنی کے خاتمے کے لیے امن کے قیام کے لیے حق کو پھیلانے کے لیے لوگوں کو جو حقوق سے محروم کیا جارہا ان کو حقوق دلوانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لاکر کے اس دنیا میں تشریف لائے اور الحمدللہ وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلا اور اس وقت تو دبانے کی بہت کوشش کی گئی اور اس وقت بھی اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کامیاب ہوا آج تو صورتحال واقعی یہی ہے کہ ہم دنیا کے جس جس خطے میں بھی دیکھ لیں تو مسلمانوں کو تو ڈیفینسیو انداز میں جہاد پر مجبور کیا جارہا ہے اور مجبور کیا جارہا تو ان کی طرف سے ہے ہمارے لئے تو یہ سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی خاطر ہمیں ریاضت کا مجاہدے کا پوری جان لڑانے کا اگر موقع مل جاتا ہے تو یہ بہت بڑی عظمت والی بات ہے اور مجھے یہاں اتفاق سے حدیث شریفیات آگئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک میدانِ محشر میں ایک جنت میں ایک ایسا گروہ شہیدوں ہی کا ہوگا جو اللہ سے کہے گا کہ تیری جنت میں تو ہر نعمت موجود ہے ہر راحت موجود ہے لیکن تیرے نام پر تیرے دین کی سربلندی کے لیے سر کٹ آنے کو جو ہمیں لطف آیا تھا وہ لطفیاں نہیں ہیں لہذا یا اللہ تو ہمیں دنیا میں بھیج دے پھر تیرے نام پر ہم سر کٹ آئیں پھر یہاں آئیں اور اب یہاں آ جائیں تو پھر تُو دنیا میں بھیج دے اور اسی طرح سے یہ تسلسل کا ان کا سلسلہ جو ہے وہ جاری وہ رکھنا چاہتے ہیں تو اسلام کی سربلندی کے لیے سارا کام ہو رہا ہے دیکھیں نا بات تو ہم پر مسالت کی جا رہی ہے آپ یہ بتائیے کہ ایراق میں ویپنز فور ماس ڈسٹرکشن کہاں تھے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے اتیار تو تھے نہیں بعد میں جنرل پاول نے اعتراف بھی کر لیا اب بوش نے بھی اتفاق کر لیا لیکن اب اتنے لوگوں کو لاکھوں لوگوں کو شہید کرنے کے بعد جنہیں بچے بھی ہیں بوڑے بھی ہیں مرد بھی ہیں مساجد بھی ہیں ہسپتال بھی ہیں سکول بھی ہیں گرجہ گھر بھی ہیں سب کو مسموار کر دینے کے بعد اب انسان اعتراف کر لے کہ میری غلطی ہوئی تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے صورتحال اسی طرح کی ہے افغانستان کے حوالے سے احس کروں کہ وزیر آزم سابق برطانیہ کا ٹونی بلیر سے پوچھا گیا تھا کہ can you prove in any court of law کہ سارے واقعے کے ذمہ دار اسلام بن لادن ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں I cannot prove تو جو چیز وہ ثابت نہیں کر سکتے وہاں لوگوں کی جانے لے رہے ہیں تو ظلم تو ہے اب اس ظلم کے بعد اپنے دفع کے لیے کوئی شخص میدان میں آتا ہے تو اسلام کو نہ سمجھنے والا ہی آدمی اعتراض کرنے لگے کہ اپنی جان کو کیوں بچا رہا ہے وہ تو ایک ایمان کی کیفیت ہے اس زمان اس کی اہمیت اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے تو ایک صحابی سے میں مختصر ارز کرنے کے لئے کر رہا ہوں جہاد پر جانے میں تھوڑی اسی دیر ہو گئی سستی ہو گئی بڑی مشہور حدیث ہے بڑی مشہور حدیث ہے تو اس کو معاف تو اس طرح نہیں کر دیا گیا اس کی لئے تو باقاعدہ ایک پروسیجر ہوا کہ جس کو انسان آدھ بھی پڑتا ہے تو اس صحابی کی قربانی کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے کہ کتنی قربانی اور پھر اللہ نے معاملہ صاف کیا اور اللہ نے معاملہ صاف کیا تو اس کی تو وہ عظمت ہے تو اسی لئے اس عنوان کو سمجھنے کی ضرورت تھی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ انٹرنیشنلی آپ لوگ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام کسی ایکسٹرمیزم میں بلیو نہیں کرتا اگر اسلام ایکسٹرمیزم میں بلیو کر رہا ہوتا ہے دنیا میں تو کوئی اور مذہب ہوتا ہی نہیں سارا غلبہ مسلمانوں کو ہوتا تھا سب کو قتل و غارت گری کر دیتے ہیں لیکن اسلام تو ہی سلامتی اسلام کا نام ہی سلامتی ہے اور ہم ہر روز نماز کے بعد دعائی سلامتی ہیں اللہم انت سلام ساری دعائی سلامتی کی ہے ہم تو نماز سے نکلنے کے لئے لیفٹ رائٹ دونوں طرف سلامتی کی بات کر رہے ہیں بے شک بے شک کسی مسلمان کو دیکھیں تو سلامتی کی بات کرتے ہیں اسلام کے معنی اور مفہوم میں ہی سلامتی موجود ہے کیا بات اس لیے جن لوگوں نے اس بات کو نہیں سمجھا ان کو سمجھانے کے لئے بڑا اچھا یہ موقع ہے کہ کوئی ایک بات ثابت کر دی جائے کہ ایراک والا معاملہ ہو افغانستان والا معاملہ ہو بوسنیا چیچنیا کا معاملہ ہو کوسوہ کا معاملہ ہو فلسطین کا ہو آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر میں ایک لاکھ کے قریب مسلمان کی قبریں بنا دی گئی ہیں صرف اقوام متحدہ کی اس قراردات پر عمل کرانے کا معاملہ ہے کہ جو اقوام متحدہ میں لے کر بھی نیرو گئے تھے جی حق خود دے رہا دیا حق خود دے اور پھر اس کے بعد یہ کہ یہ جو غزہ اور فلسطین میں اس وقت ہو رہا ہے اقوام متحدہ میں اب تک بیاسی قرارداتیں اسرائیل کے خلاف منظور ہو چکی ہیں بیاسی ایک پر بھی عمل درامل نہیں ہوا تو اس سارے ڈبل سٹینڈر پر کوئی آدمی اتراز کرتا ہے اعتجاج کرتا ہے دفع کرتا ہے تو اس کے لئے پھر گوانتا نہ ہو بیل جیل رہ گئی ہے اس کو الزام لگا دیا جاتا ہے سختی کا انتحاب اسندی کا آپ یہ دیکھئے کہ بچی ہے ڈاکٹر آفیا صدیل اس پر الزام لگا دیا ہے ویسے آپ نے اچھا ذکر کیا بلکہ آپ دونوں حضرات دعا بھی کریں ان کی والدہ جو ہیں وہ اس وقت آئی سی او میں ہیں کراچی میں اور بہت بہت بری حالت میں ہیں اسمہ صدیقی اسمہ صدیقی اسمہ صدیقی اسمہ صدیقی اب اس انداز میں مسلمانوں کو اصل میں اپنا کیس ہمیں ویسے ہم ڈیفینسی لڑائے لڑ رہے ہیں لیکن جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ دنیا پر واضح کرنے کے معاملے میں ہمیں ڈیفینسی نہیں ہونا چاہی وزیراعظم نے قومی سلامتی والی جب میٹنگ بلائی تو آئی واس دی فرس ٹو سے یہ آر ایس اس کیا ہے راستے سیوک سنگ شیف سینا کیا ہے بجرنگ دل کیا ہے وشف ہندو پریشت کیا ہے یہ کرنل پروہید کیا تھا یہ سمجھو دے ایکسپریس پر کس نے اڑایا سارے مظالم تو ان کے پھر وہ مظالم صرف ہم پہ نہیں ڈھارا ہندوستان میں عیسائیوں کے گرجے محفوظ نہیں بلکل صحیح بات ہزاروں عیسائیوں کو اٹھ ٹائم ہندو کر دیا جاتا ہے ہندوستان کی زیادتیوں سے غیر مسلم ہیں وہ ان کی زیادتیوں سے نہ سری لنکا محفوظ ہے نہ ان کی زیادتی سے نیپال محفوظ ہے وہاں بادشاہ کو قتل کروا دیا نہ ان کی زیادتی سے بنگلہ دیش محفوظ ہے میزو قبائل ساری کوئی چیز محفوظ تو نہیں ہم نے بلا وجہ ایک دیفنسیو اپنا ایک پوسچر اختیار کر لیا ہے ہمیں بتانا چاہئے کہ ہم تو بالکل پور امن ہیں ہمارے کو ایک دیوار سے لگانے کا مسلسل عمل جاری ہے اور اس کے بعد جب ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بجنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چل چل نہیں ہوتا